موسیقی خدا بزرگ و برتر کے افضل ترین نام میں معزز ناظرین آج پھر یہ خاکسار بندہ آپ کی خدمت میں دھیرو سلام پیش کرتا ہے اور پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں گزرے کئی سیشنز ہم نے کیے ہیں ان میں سے گزرے تین سیشنز ایسے تھے جن میں میں نے آپ کے کتاب مقدس سے متعلق سوالات کے جوابات دیئے اور وہ بھی بہت مختصر اور میرے ان جوابات کے پیچھے جو میں فوکس اور مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اگر میں مسیحی ہوں اور اس کتاب مقدس کو فالو کرتا ہوں تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے آج آپ کے ایک اور دوست کا جو میرا بھی دوست ہے میں نہیں جانتا نام کا ذکر کرنا نہیں چاہتا ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا بہت سارے سوالوں میں سے ایک اور اور وہ سوال جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ بھی اسی بات سے تعلق رکھتا ہے کہ میں مسیحی کیوں ہوں یعنی مسیح کی پیروی کیوں کر رہا ہوں آخر کیا وجہ ہے کس پہلو کے اعتبار سے آپ فضیلت رکھتے ہیں یہ سبب ہے اور سوال جو ہے وہ اسی بات سے ریلیٹڈ ہے اور چونکہ میں مسیحی ہوں اس لیے اس کا جواب دینا میں اپنا حق اور فرض سمجھتا ہوں سوال چونکہ میرے مسلمان بھائی کا ہے اس نے ترمینالوجی یعنی استلاع بھی اسلامی استعمال کی اور کہا کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویسے بائی دعوے ان کے کہنے کا مطلب یسو مسیح یا جیزس کرائیسٹ کی طرف اشارہ تھا ان کا کسی اور کی طرف اشارہ نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمانہ ماضی میں جو انبیاء تشریف لاتے رہے ان کی طرح ہی ایک نبی تھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھے اور پھر اس بھائی نے یہ کہا کہ آن حضرت تمام نبیوں پر مہر اور آخری نبی ہے جس سبب سے تمام نبیوں پر انہیں فضیلت حاصل ہے اور وہ انبیاء کے سردار بھی ہے مختصر طور پر سوال کیا ہے جی آپ بتا سکتے ہیں چلو میں بتاتا ہوں مختصر طور پر کہ مسیح یسو یسو مسیح جن کی بات ہو رہی ہے نبیوں کی طرح باقی نبیوں کی طرح ایک نبی ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں اور آن حضرت تمام نبیوں سے افضل ہیں ایون مسیح یسو سے بھی یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا اب میرا جواب آپ سنیے گا سب سے پہلی بات یہ ہے میرے دل میں آپ کی مقدس کتاب قرآن حکیم اور جناب رسالت معاب کے لیے عزت ہے اور میں ان کے لیے تعظیمی الفاظ ہی ادا کیا کرتا ہوں اور کروں گا بھی آن حضرت کے بارے میں آپ جانتے ہیں میں اتنا زیادہ نہیں جانتا لیکن بہتر ہوگا کہ آپ خود ہی ان کی بابت زیادہ مطالعہ کریں اگر آپ کو یاد ہے تو میں نے بھی ایک نسخہ دیا تھا اور وہ نسخہ یہ تھا کہ کیوں نہ آپ قرآن حکیم کا اردو زبان میں ترجمہ پڑھیں اور اگر آپ ہندوستان سے ہیں تو آپ ہندی میں ترجمہ پڑھیں کیونکہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں گے میں آپ اگر جو مسلمان بھائی ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اردو میں ترجمہ پڑھیں گے یا ہندی میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اصل میں قرآن حکیم کا مطن کیا کہتا ہے اور تحقیق کرنا آپ کا حق ہے اور ویسے بھی تو آیا ہے اُتْلِبُ الْعِلْمُ بِسْسِينَ کہ خاتوں میں چین جانا پڑے جاؤ اور علم حاصل کرو آئیں ہم لکیر کے فقیر نہ ہوں بلکہ ہم تحقیق کریں کہ حقیقت در اصل کیا ہے بحثیت ایک مسیحی کے میں مسیح کی بابت ہی یعنی یسو مسیح مسیح ابن مریم کی بابت آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں فیصلہ آپ کا ہوگا کہ آپ خود جانے لیکن میری جب باتیں آپ سنتے ہیں نا تو ذہن کو یوں نہیں کیجئے گا ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں میرا کیا مطلب ہے ذہن کو ذرا کھولیے گا کیونکہ میں تنگ دل آدمی نہیں ہوں تنقیدی نہیں ہوں اور میری باتیں بڑی کلیر ہوتی ہیں تو اگر ہم ذہن بند کر کے سنیں گے تو پھر کچھ بھی ہمارے پلے نہیں پڑے گا اگر ہم بڑی محبت سے پیار سے صداقت سے ان باتوں کو سنیں گے نا تو ہمارے لیے یہ باتیں بڑی فائدہ مند اور مانا خیز ہوں گی اور ان گولیوں سے آرام بھی آ جائے گا اس لیے ذرا سنیے گا اور خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ افضل کون ہے میرے لیے سبھی کافی عزت کے لائق ہیں لیکن میں خاص ڈائریکشن پر سمت پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ بھول نہیں گئے تو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا میں قرآن حکیم پڑھتا ہوں میں عربی میں پڑھ سکتا ہوں ایون پڑھا بھی سکتا ہوں مجھے کرت بھی آتی ہے لیکن میں ترجمہ پر زیادہ زور دیتا ہوں میں ترجمہ سے پڑھتا ہوں اور وہ بھی مختلف تراجم تاکہ میں بہتر طور پر سمجھ پاؤں اور اگر یاد ہو تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بہت سی باتیں تورات زبور صحیف الانبیاء اور انجیل مقدس سے قرآن حکیم میں ہیں اور ٹیلی ہو رہی ہے اس لیے ان باتوں کے اعتبار سے میرے دل میں قرآن کے لیے ایک تعظیم ہے عزت ہے اور اعترام ہے اور ویسے بھی میرے مسیح سے مطالق وہ باقی تمام سے زیادہ افضل اور بے تطریقہ سے تذکرہ کرتا ہے اور جو کچھ میری تحقیق میں قرآن حکیم سے آیا ہے میں آپ کو اس وقت ریفرنسز تو نہیں دوں گا لیکن وہ باتیں آپ کو یاد دلاؤں گا جو مسیح یسو سے مطالق قرآن حکیم کہتا ہے اور میرے پاس جو تورات زبور صحیف الانبیاء اور انجیل مقدس سے یہ مسیح سے مطالق کیا کہتے ہیں مجھے اچھی طرح پتہ ہے آپ کو نہیں معلوم سب کو نہیں لیکن کافی سارے ہیں جن کو نہیں معلوم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اس کی بابت کیا بعض اوقات تو اپنے بارے میں بھی نہیں معلوم ہوتا تو میں ذرا اوپر سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے میری تحقیق کے دوران قرآن حکیم کو جب میں دیکھتا ہوں تو مسیح یسو یعنی آپ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیا تھا لیکن خیر ہے اس اکھے لیکن وہ عربی میں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میں یسو مسیح کی بابت بات کرتا ہوں مسیح ابن مریم کی بات کرتا ہوں جیزس کرائیسٹ کی بات کرتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں تو قرآن حکیم اس بات کے ساتھ متفق ہے کہ مسیح یسو خدا کا کلمہ ہے اور مجسم ہو کر اس دنیا میں آئے اس لیے تو کلمہ تلہ کی اسطلاح آپ کو یاد آ رہا ہے کہ قرآن حکیم میں موجود ہے اگر یہ اسطلاح استعمال ہوئی تو کیا کسی اور کے لیے بھی یہ اسطلاح استعمال ہوئی کون ہے کلیم اللہ تو ہے موسی لیکن کلمت اللہ کون ہے یعنی اللہ کا کلام جس نے جسم اختیار کیا اور اس دنیا میں آیا کون ہے اور اور یہ کتنی زیادہ قربت کو پیش کرتا ہے کلمہ تلہ اس سے بڑھ کر کوئی اور ہو سکتا ہے فیصلہ آپ کریں یا جب ہم روح اللہ کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی قرآن حکیم کو بنیاد بناتے ہوئے اگرچہ یہ بات بائبل مقدس میں بھی موجود ہے کلمہ کی بات تو اناجیل میں بہت واضح طور پر کلیر ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے روح اللہ کی اسطلاح آپ کے ہاں بہت کلیر ہے کلمت اللہ اور روح اللہ آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا صاحب کہ عیسیٰ کا حال باقی نبیوں کی طرح ہی ہے اگر ان نبیوں کی طرح ہی ہے تو پھر ذرا بتائیں نا کہ اور کون ہے جس کے لیے روح اللہ کی اسطلاح استعمال ہوئی اور وہ بھی رب کی طرف سے اگر تو کوئی ہے تو پھر ان میں کوئی فرق نہیں ہے پھر تو وہ برابر ہیں اور اگر کوئی نہیں تو پھر جس کو کہا گیا ہے اس کا تو یقین کریں کون افضل ہے جس کے لیے کلمت اللہ یعنی اللہ کا کلام میں آپ کی بات آپ کی زبان میں آپ کی کتاب سے کر رہا ہوں اور وہ جو روح اللہ ہے وہ زیادہ افضل اور زیادہ قریب ہے اور پھر میں اس کی بات کرتا ہوں جس کا حال آدم جیسا نہیں ہے کیونکہ اگر آدم جیسا ہوتا تو ویسا حال تو باقی بھی سب نبیوں کا ہے تو پھر ذات مسیح کس قدر افضل ہو سکتی تھی باقیوں میں سے کیوں؟ اس لیے کہ مسیح یسوع جیسے آدم کو مٹی سے بنایا گیا مسیح کو بنایا نہیں گیا آپ نہ ہی باقی نبیوں کی طرح مرد و زن کے ملاب سے بائیالوجیکلی پیدا ہوئے بلکہ موجزانہ طور پر روح القبض کی قدرت کے وسیلہ سے آپ کی ولادت ہوئی ہے کیا ایسی ولادت کسی اور کی ہوئی؟ اگر ہوئی تو بتائیے نا تو پھر افضل کون ہے؟ آپ خود اس بات کی بابت سوچئے اور غور کیجئے اور مسیح کی موت اور تدفین اور جی اٹھنا جس کے بارے میں نبوتیں کی گئیں اور ان نبوتوں کی تکمیل آپ کی زندگی میں موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے پر پوری ہوئی کون ہے جس کی زندگی ایسی ہو اور مسیح یسو کی بے گناہی انجیل مقدس میں تو ثابت ہے ہی قرآن حکیم بھی مسیح خداون کے بے گناہ اور بے عیب ہونے کا ثبوت دیتا گوائی دیتا اور شہادت دیتا ہے یہاں تک کہ یسو وہ واحد شخصیت ہے جو اپنی ولادت کے وقت شیطان کے وسیلہ سے چھوے نہیں گئے باقیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے آپ خود تحقیق کریں مسیح یسو کی بے گناہی کا ثبوت بائبل مقدس میں تو ہے ہی ایون آپ کی کتاب قرآن حکیم بھی اس بات کا ثبوت دے رہی ہے یہ باتیں میں ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں آپ نے چونکہ سوال پوچھا کہ افضل کون ہے تو میں صرف ذات مسیح کے بارے میں بتا رہا ہوں فیصلہ آپ نے بذات خود کرنا ہے انبیاء کی نبوتوں کی تکمیل آپ ہیں کون ہے جس کی بابت اسی طرح سے انبیاء نے نبوتیں کی اور ان کی ذات میں ہو بہو پوری ہوئی ہیں کچھ لوگ ایسی نبوتیں نکالتے ہیں اور کہیں نہ کہیں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کاش کہ وہ ذرا سیاق و سباق کو بھی دیکھیں اور ان آیات کی بابت دیکھیں کہ کس کے بارے میں لکھی گئیں کب لکھی گئیں کس نے لکھا اور کیا کہا ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رب العزت کی طرف سے گناہ گار انسان کے لیے واحد موافی کا ذریعہ کاؤں ہے ان کے علاوہ ہے کوئی مسیح سے مطالق ہی پروردگار عالم کی طرف سے بھی الہی ذات یہ فرماتی ہے کہ وہ ہی وہ واحد وسیلہ ہے عدالت کا سارا انتظام ان کے سپرد کیا گیا ہے رب سے ملاب کرنے کے لیے وہی راہ حق اور زندگی ہے اور خدا کے لوگ خدا کے روح کی تحریک سے یہ کہتے ہے کہ آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے پاپی منش گناہ گار انسان نجات پار سکے یہ باتیں سوچنے سے تعلق نہیں رکھتی کلو نہیں ملتا کہ ہم ذرا ان باتوں سے متعلق سوچیں اور پھر یہاں تک کوئی ہے ایسا نبی کوئی ایسا پیغمبر میں سب نبیوں کی عزت کرتا ہوں لیکن کوئی ہے جس نے کسی دوسرے کے گناہوں کو معاف کیا ہو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسیح افضل نہیں ہے تو پھر وہ اصاف اور وہ وصف جو یسو مسیح کی ذات میں ہے پھر دیگر انبیاء میں ڈھونڈ لائیے نہ پھر دیکھئے اگر آپ نے میرا کوئی گناہ کیا تو میں آپ کو معاف کر سکتا ہوں یا اگر میں آپ کا کوئی گناہ کرتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں افضل بھائی مجھے معاف کیجئے مجھ سے یہ گناہ ہوا آپ کے خلاف آپ مجھے معاف کریں گے کیونکہ میں نے آپ سے معاف مانگی ہے ہم معاف دے سکتے ہیں لیکن جو گناہ خدا کی ذات کے خلاف کیا ہے اس کی معاف کا اختیار نہ آپ کے پاس ہے کہ مجھے معاف کرے نہ میرے پاس ہے کہ میں آپ کو معاف کروں جب انجیل مقدس میں بزرگ مارکس کی مار فت لکھی گئی انجیل پاک کا مطالعہ کرتا ہوں تو اس کے دوسرے ہی باب اور اس کی پانچویں آیت میں یسو مسیح فرماتے ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے ہے ایک پاپی گناہ خاتون کو آپ نے کہا جا اور پھر سے گناہ نہ کرنا کوئی ہے جس کو اس زمین پر دھرتی پر گناہ بھی معاف کرنے کا اختیار حاصل ہو آپ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں ذرا ان باتوں کو سوچ گا بعد میں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور ایون قرآن حکیم کی متعدد آیات اس بات کی شہادت پیش کرتی ہے کہ مسیح افضل ہے تمام سے افضل ہے اور ان کی فضیلت کا بیان ہوا ہے سورہ مائدہ جو پانچویں سورت ہے اور اس کی تیرہ آیت ایک سو تیرہ آیت معاف کیجئے سورہ مائدہ پانچویں سورت اور اس کی ایک سو تیرہ آیت آپ اس کا مطالعہ کیجئے گا آپ کو خود ہی معلوم ہوگا کہ آپ کے موجزات آپ کی قدرت آپ کی پیدائش آپ کی فضیلت کس قدر عظیم ہے بنسبت دوسروں کے کیوں اتنی زیادہ آپ کی تعریف کی گئی کیونکہ آپ افضل ہیں علماء کی تحقیق کے مطابق میری اتنی تحقیق نہیں ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں قرآن حکیم میں پچیس مرتبہ جناب مسیح کا ذکر آیا ہے جتنا کسی اور کا نہیں آیا آپ نکال کر دیکھ لیجئے پتہ خودی چل جائے گا کہ افضل کون ہے مسیح یا دیگر انبیاء میں سے کوئی ذرا غور کیجئے گا لیکن ایک اور مماسلت میں دیکھنا چاہتا ہوں کتاب مقدس کو بنیاد بناتے ہوئے ایک تو یہ کہ جب میں بائبل مقدس کی سب سے آخری کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں پانچ سال سے اس آخری کتاب کا خود مطالعہ کرتا بھی ہوں اور کروا رہا ہوں شاید چھ سال ہو گئے لیکن لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا ہونا وہ یہ ہے کہ 22 باب کی تیرہ آیت میں اور پہلے باب میں بھی مسیح اسو سے مطالق بار ہا بار اس بات کا ذکر آیا ہے کہ آپ اول اور آخر ہیں مسیح سے مطالق کہ آپ اول اور آخر ہے اور اگر میں قرآن حکیم کو دیکھوں اور سورہ الحدید 57 نمبر اور اس کی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ٹرم استعمال ہوئی ہے کہ وہ اول اور آخر ہے اور ادھر مسیح خداون کے لیے کہ آپ اول اور آخر ہے کیا کسی اور نبی اور پیغمبر کے لیے یہ استلاع استعمال ہوئی ہے وہ اصاف جو خود ذات الہی میں ہے وہ ہی اصاف کسی میں پائی جائیں دونڈیے گا پھر صحیح پتہ چلے گا کہ افضل کون ہے خدا جو اول اور آخر ہے سیم وہی ٹرم مقاشفہ میں مسیح کے لیے بار ہا بار استعمال ہوئی اور آپ نے خود بھی کہا میں اول اور آخر ہوں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں اس کو آپ کیا سمجھیں گے پھر کون افضل ہے نمبر دو میں صرف تین باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ جب میں انجیل با مطابق مقدس یوہنہ جن کے ذریعہ سے ملہم ہوئی انجیل اور اس کے گیارہ باب اور اس کی پہلی چوالیس آیات تلاوت کروں نہیں میں نہیں کروں گا کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے آپ بعد میں ہومورک کیجئے گا اور آپ کریں گے یوہنہ گیارہ اس کی پہلی چوالیس آیات اور اور بھی ہیں لیکن میں صرف ایک حوالہ دے رہا ہوں جس میں آپ نے ایک مردہ کو زندہ کیا چار دن پہلے مر چکا تھا اور وہ شخص جس کو آپ نے مردوں میں سے جلایا اور جب میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہوں تو سورہ الحج یہ ہے بائیس نمبر سورت اور اس کی پہلی ہی آیت آپ بعد میں دیکھئے گا مردے زندہ کرنا صرف اللہ ہی کا اختیار ہے تو پھر مسیح کون ہے جنہوں نے مردوں کو جلایا کون ہے ہے کوئی ذرا سوچئے گا ان باتوں پر اور ایک اور بات جب میں مقدس متی کی مارفت ملہم انجیل مقدس کا بیان پڑھتا ہوں اس کا پچیس باب آپ کے ہاں باب کے لیے رکوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں ہم باب کہتے ہیں پچیس باب اور اس کی اکتیس سے چھالیس آیت تک 31 to 46 ان آیات میں عدالت کرنے والے مسیح خداون ہیں یسو مسیح اور یوہنہ کی انجیل میں عدالت کا سارا انتظام آپ کے سپرد ہوا ہے مقاشفہ کی کتاب میں آپ عادل اور منصف ہیں اور جب میں سورہ الحج اس کا بائیس باب وہی سورت جو پہلے ہم نے دیکھی پہلے تو پہلی آیت کو دیکھا تھا اب ہم 56 اور 57 آیات کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو اور بہتر طریقہ سے پتہ چلے گا کیا کہ اللہ ہی ہے جو عدالت کرتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے زاکر صاحب کہتے ہے کہ مسیح نے کہاں 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 یہ الفاظ کہیں بھی نظر نہیں آئیں کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بڑے بڑے کہتے ہیں لیکن ثابت کر کے دیکھانا یہ بڑی بات ہے یہاں ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ آپ انبیاء سے ہی افضل کیا آپ وہ ہیں جن کے کلام کرنے کے وسیلہ سے عرض و سما وجود میں آئے اور جب سے ذات الہی ہے کلمہ کی صورت میں روح کی صورت میں اس میں موجود تھے جب سے ذات الہی ہے کب سے مجھے معلوم نہیں لہٰذا میرے بھائی اور میری بہین آئے میں اور آپ کہیں دھوکے میں یا فریم میں نہ رہ جائے اس بات کو جانے کے افضل ترین کون ہے میری نگاہ میں میرے ایمان کے مطابق مسیح خداون سے افضل اور بڑا اور کوئی نہیں ہے ثبوت آپ کی خدمت میں نے پیش کیے ہے تحقیق کرنا آپ کا فرض ہے تاکہ آپ آگے بڑھے اور دیکھیں اور آپ لگے رہے دیکھتے رہے کہ خدا کے کلام میں آپ کے لئے اور کیا کیا ترمینالوجیز اور استلاحات استعمال ہوئی ہے آج غور سے ان باتوں کے سننے کے لئے بہت بہت شکریہ دعا ہے کہ رب اللہ عزت آپ پر اس بید کو ظاہر کرے کہ افضل کون ہے پھر ملے گے جب خداون کی مرضی ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ درخواست ہے کہ دیکھ تیرہ یہ پروگرام میں مصیح کیون ہو